یہ ظلم میرے خلاف نہیں اس ملک کے خلاف ہے آپ کے خلاف ہے آپ کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ مزاق ہے پوری دنیا دیکھ رہا ہے کہ ہم جا کے بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اتنا طبعہ غربت کے لکیر کے نیچے اتنے لاکھ لوگ دکھے لے گئے نہ کسان کام کر سکتا نہ محنت کش کام کر سکتا یہ کا قصور نہیں ہے یہ ہم نے پوری دنیا کے ساتھ مل کے ترقی کرنا ہے تو وہ دیکھتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے لانگ مارچ ڈراما تماشا اس طریقے سے نہ ملک چلتا ہے نہ سیاست ہو سکتا ہے ہم تو اپنے مخالف کو کہیں گے کہ پہلے وہ انسان بنے پھر وہ سیاستان بنے پاکستان بچے گا پاکستان کا میشت بچے گا پاکستان کے عوام بچیں گے تو پھر کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں ہم وزیر اعظم کے کرسی پہ لر سکتے ہیں ایک طرف عمران کا زد سیلیکٹڈ کا انا اور دوسری طرف ہمارے سلاب کے متاثرین سرین ہمارے معاشی جو سلاب ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ بغت رہے ہیں اور ہمیں اور ہمیں اس کو اب درست کرنے کے لیے ٹائم لگے گا اتنا زیادہ نقصان کو چند مہینے میں ہم حل نہیں کر سکتے شکر الحمدللہ میں نے ٹائم لی وقت پہ جو قوامی متاغدہ کا سربراہ ہے جو سیکرٹری جنرل ہے جو نیو یورک میں یونائٹیڈ نیشنز کو سنبالتا ہے اس کو میں نے یہاں پاکستان خود دعوت دے کے لے کر آیا لرکانہ کو دکھایا بلوجستان دکھایا کہ وہ خود اپنا آنکھوں سے دیکھ سکے کہ ہمارے ہاں نقصان کیا ہوا ہے یہ واقعی قیامت سے پہلے قیامت ہے وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اس کا اپنا ملک کا پورا حصہ اگر ڈھوپ جاتا اتنا اتنا لوگ نہ اتنا نقصان ہو جاتا